سب سے پہلے گھر میں زندگی گزارنے والے سب سے کمزور جو کڑی ہوتی ہے وہ گھر میں بچوں کی ہوتی ہے کمزور ہوتے ہیں ناتوا ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ ہمیشہ ہمدردی کا معاملہ کیا کرتے تھے کل بھی میں نے مثال پیش کی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بچوں کا بوسا لیا کرتے آپ پیار کرتے ایک دیہاتی نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو پیار کر رہے ہیں تو سوال کیا پوچھا کہ کیا آپ بچوں کو پیار کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہا کہ ہاں بچوں کے ساتھ ہم پیار کرتے ہیں تو دیہاتی نے جواب دیا کہا کہ کبھی ہم نے یہ معاملہ نہیں کیا نبی علیہ السلام جواب دیتے فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے تم سے رحمت کو چھین لیا ہے رحمت کے جذبے کو ختم کر دیا ہے ہمدردی کو اللہ تعالی نے تم سے دور کر دیا ہے تو اس کا تو میں مالک نہیں ہوں یہ تو میں تمہارے دل میں پیدا تو نہیں کر سکتا تو بچوں کے ساتھ پیار کرنا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بلکہ ان کو گود میں اٹھانا نبی علیہ السلام کا معمول تھا اللہ کے نبی علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے تو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام دورتے ہیں انہی پکڑنے کے لئے انہی اپنے گود میں اٹھانے کے لئے حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ادھر ادھر بھاگنے اور دورنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخر کار حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گود میں اٹھا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بوسا دینے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں جو ان سے محبت کرے گا گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کیا اور جو اس سے نفرت کرے گا جو اس سے بغد کرے گا گویا کہ اس نے مجھ سے بغد کیا بساوقات نبی علیہ السلام بچوں کو اٹھاتے تو بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا کرتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو بھی برداشت کر لیا کرتی ام الممنین آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں کہتی ہیں کہ ایک بچہ نبی علیہ السلام کے پاس لایا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام اس بچے کو اپنے گوز میں اٹھاتے ہیں بچے نے آپ کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی صفائی کے لیے پانی مغوایا آپ اندادہ لگائیں کہ کتنے پیار کا معاملہ نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے یہ ہمدردی تو تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ میری خواہش ہوتی میری تمنا ہوتی کہ میں نماز کو طویل کروں نماز کو لمبی کروں لیکن پیچھے سے بچوں کے رونے کی آواز آتی بچوں کے رونے کی آواز کو سن کر میں نماز میں تخفیف کر دیتا نماز ہلکی کر دیتا اس ڈر سے کہ کہیں اس کی ماں کا دل بچے کے رونے کی وجہ سے اس میں مشروف نہ ہو جائے مشغول نہ ہو جائے اس کی نماز میں خلل واقع نہ ہو جائے آپ اندادہ لگائیے کہ نبی علیہ السلام کتنے ہمدرد تھے اور کتنی شفقت کا معاملہ اہل خانہ کے ساتھ بچوں کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں نماز میں حالت نماز میں نبی علیہ السلام اپنی نمازی امامہ کو اپنے کندے پر اٹھاتے ہیں سجدہ کرنے کا موقع تھا آپ اپنے کندے سے اتار دیتے ہیں قیام میں آپ اپنے کندے پر رکھ لیتے ہیں یہ آپ کی شفقت ہی تھی کہ وہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں عبداللہ ابن شداد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے امامت کرتے ہوئے جب آپ نے سجدہ کیا تو سجدہ کچھ طویل ہو گیا عبداللہ کے والدش شداد سجدے سے اپنا سر اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خلاف معمول آج سجدہ اتنا طویل کیوں ہو گیا کیا بات ہے کہیں کوئی حادثاتوں پیش نہیں آئے کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی پیٹ پر حسن ابن علی رضی اللہ تعالی اگمہ سوار ہے نبی علیہ السلام نے کافی دیر کے بعد سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ سے سوال کیا گیا کہ خلاف معمول آج آپ نے سجدے کو طویل کر دیا سجدے کو لمبا کر دیا تو نبی علیہ السلام جواب دیتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی انہما میری پیٹ پر سوار تھا اس نے پیٹ پر سوار ہو کر مجھے سواری بنا لیا تھا میری خواہش تھی میری تونا تھی کہ اپنے کھیل کی رغبت کو مکمل کر لے اپنی خواہش کی تکمیل کر لے اس کی خواہش کی تکمیل سے پہلے سر اٹھانا مجھے گوارا نہیں ہوا اللہ اکبر قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہمدردی کے جس پیپر اللہ کے نبی علیہ السلام جہاں بچوں پر ہمدردی کا معاملہ کیا کرتے تھے ہمدردی دکھایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی عورتوں کے ساتھ ہمدردی کے معاملہ کیا کرتے ہیں